یہ بات جو ہے کہ پاکستان میں اسی طرح رہی کہ ہر بندہ اپنے عبادت گاہ میں جا کے جس طرح عبادت کرنا چاہتا ہے عبادت کرتا ہے کبھی کوئی ایسی اقابت نہیں آتی ہے اگر خدا نہ خاصتا کہیں بھی مائنورٹیز کے خلاف کبھی کوئی ایکشن بھی جائے تو بہت زیادہ اس کی اوپر آپ کو بتائے کہ پروٹیسٹ آتی ہے کیونکہ اسلام کا یہ بڑا اہم حصہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو اقلیت ہیں وہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں اور ہر طریقے سے ان کو تاپوش دیں اور الحمدللہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اس بات پہ ہر وقت آپ کو بتا کوشہ ہیں کہ جو ہارمنے چاہیے کہ ہم کچھ اسلوبی کے ساتھ ایک جوزے کے ساتھ رہیں الحمدللہ پاکستان کے حالات باقی ملکوں کے مقابلے میں اور خاص طور پہ آپ دیکھیں آج انڈیا میں کتنا ظلم اور ذاتی ہو لی ہے اسے ہزار دکھے بہتر ہیں اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اسی آہانگی کے ساتھ ہم ہمیشہ کچھے گئے میں آپ کو اس بات جو بتانا چاہتی ہوں وہ بہت ضروری ہے آج ہم ایک تاریخ کے بہت اہم مور پہ کھڑے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ خواب دیکھی علامہ اقبال میں کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس ملک کے اندر ہر نسان جو آزادی سے رہے صرف جسمانی آزادی کی بات دیکھ کر رہے ذینی آزادی کے ساتھ کی ہے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر قائد اعظم محمد علی جنہ میں کیا پاکستان وجود میں آیا انیس سو سنتانیس اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رہن کرے اس پچھتر سال کے عرصے کے اندر بہرہ دفعہ کوشش ہوئی کہ پاکستان کی توڑھوڑ ہو لیکن اللہ تعالی نے بڑی رہن کیا پاکستان پہ پاکستان چل رہا ہے آج جس مور پہ ہم کھڑے ہیں ہمیں جسمانی آزادی تو نہیں دی کیا حضرت ذینی آزادی ملی ہے نہیں ملی بجا یہ ہے کہ اگر آزم سواتی بات نہ کر سکے ایک سینیٹر ہو کے اور اگر بات کرے تو آپ اس کو بند کر دیں آپ اس کے بچوں کے سامنے اس کو زلیل کریں آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں اس کے اوپر باون ایف آئی آر کریں تو یہ کوئی ذینی آزادی ہے ہم کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے کیوں بجا یہ ہے کہ جب تک یہ ذینی آزادی نہیں ملے گی نہ امنان خان نے چین سے بیٹھنا ہے اور نہ ہی پھری کے انصاف نے چین سے بیٹھنا ہے یہ بتا دوں آپ دوسری دوسری اہم چیز عرشت شریف نے کیا کہہ دیا سچ بول رہا تھا عرشت شریف کیا کر رہا تھا سچ بول رہا تھا نا صحیح بات کر رہا تھا آپ ہی لوگوں میں سے تھا اس نے کتنی بڑی قربانی دی اپنے سچ کے لیے آپ نے اس پانچ بچوں کے باپ کو قتل کر دیا پھر جھوٹ بولا جھوٹ بول کے پھر اس قتل کو چھپایا آپ نے کہا پاکستان میں اس کو قتل کیا تو ہمارے پر پڑے گئے آپ نے کینیا میں جا کے قتل کیا بات کب تک چھپی رہی آج جب سارا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو یہاں ہوا ہے کہ ٹارگٹیڈ کننگ ہوئی ہے اور پاکستان نے گولڈ بیس کے لیے کتنے افسوس کی اور کتنی شرم کی بات ہے جس ملک کو آج سے 75 حال پہلے قائدہ آزم اندرکی اتنی بڑی جد و جہد کے بعد اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا آج اس ملک کا ہم نے تحاشہ نشہ کر رہی عمران خان آپ کا پرائی مرسٹر ساریخ بین ساریخ سچ مول ہے سچ اتنا بدا لگتا ہے لوگوں کو اگر ہم چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں مجھے یہ بتائیں نہ کوئی کہ اگر میں چور کو چور نہ کہوں تو کیا کہوں اس کو آپ لوگ چاہتے ہیں ہم چوروں کو اپنے سچے بٹھا رہے اور مسلط کر لیں اس لیے کہ ان کو خام خیالی ہے کہ وہ حکمران خاندان کے لوگ ہیں مجھے تو آج تک ان کا تکبر ہی بھولتا ہے کہ مریم نواز نے جب اس سے بات کی گئی اس نے کہا کیسی باتیں کروں ہم حکمران خاندان ہیں پاکستان کے حکمرانی کسی کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کی ہے اور کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا پاکستان کی حکمرانی جو ہے وہ عوام کی ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں جب عوام کھڑی ہو جاتی ہے نا تو بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے دب جاتے ہیں اور آج الحمدللہ عمران خان نے اپنی حق میں کہتی ہوں جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں شاید ہم ساری زندگی ان کی قربانیوں کا وہ کہتے ہیں کہ ایک رکتی بھر واپسی نہیں کر سکتے اس انسان نے اپنا گھر قربان کر دیا خاندان قربان کر دیا اور تو اور اپنی صحت کا حال دیکھ ان کا کیا کر دادا یعنی آپ نے اس بندے کی اوپر گولیاں چلائیں اور پھر چھوڑ گولتے ہیں یعنی گولیاں چلانے کے بعد وہ کوئی شرم حیاء کرو وہ کم سے کم اتنا تے حمد ہونی چاہیے کہ جب غلط کام کیا ہے تو پھر بتاؤ کہ غلط کیا ہے اتنی نہیں ہمت نا آپ نے نہیں کیا آپ نے عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے کرلینر پر وہ گولیاں ماری اور اس کے بعد وہ بندہ جو سارے تین سال آپ کا پرائیم منسٹر رہا ہے اس پرائیم منسٹر کی ایک سا یار نہ درج ہو کس کو آپ کس کو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں کیا ہم زینی آزاد ہیں ہم کسی طریقے سے آزاد نہیں ہیں اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ہم یہاں سارے جتنے بیٹھیں کئی طفعہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس عمر میں مطلب ہی آپ مطلب ہے جو ساٹھ سال کردہ ہوں تو بیسی بونس پر بندہ چل رہا ہوتا ہے تو میں تو صدق خواست کردی ہے تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ گھر آرام سے کیوں نہیں بیٹھ جاتی تو میں نے ان سے کہا ہے کہ جب تک آخری سانس ہے تب تک لڑتی اس لیے رہوں گی کہ میں یہ ملک ان چوروں کے بعد مجھو مجھا ہماری ہماری جو ہماری جو اگلی نسل ہے اس کے ساتھ ہم نے یہی کچھ کرنا ہے کہ سارے چور چکے ان کو دے دیں گے اب میں آپ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جہاں بھی ہم کھڑے میں ہیں اللہ تعالی کی بہت بڑی ملوانی ہے آپ کو بتا ہے تریکی انصاف کس سے ڈر رہی وہ پی ڈی ایم کس سے ڈر رہی وہ آپ سے ڈر رہی ان کو یہ ڈر ہے کہیں بھی الیکشن کرایا تو یہ ساری نکل آئیں گے باہر تو انہیں نہیں نکلنا نا ہورپورٹی میں دے گئی ہے وہ اسمانوں بھشے تو جب ہی نہیں آنگے نا انہیں دے گئی ہے پورٹ تو میں ذرا نول لیگ والوں کو بتانا چاہتی ہوں اور پی ڈی ایم والوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ الیکشن سے کتنی دیر بھاگ ہو گئے ہیں کتنی دیر بھاگ ہو گئے ہیں روزانہ بہانہ کرتے ہو آج دیکھیں آپ نے اسلام آباد انہوں نے کہ تحریکی انسان نکل آئے گی اور انشاندہ ساری سیٹے بھی دے گی کیونکہ وہ تو آپ نے کر دکھایا آپ سب کی بڑی مہربانی ہے یہ سترہ جولائی کو جو الیکشنز ہوئی جس کے اندر بڑے بڑے کھڑ پہن جو تھے نا انہوں نے کہا میری سوئے پڑ دسکشن ہو نا سب کنا کہا لیکن یہ ایک دسیتہ ہوتا ہوتا انہوں نے کہا لیکن بڑے بڑے وہ جو وہ تھے اپنی طرف سے سمجھدار انیلیسٹ اللہ تعالی کی مہربانی دیکھیں ان بیس سیٹوں میں سے ہم بیسے سولہ جیتے ہیں ہر مرکمہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ وہ ایک سیٹ بندی کی ہے وہ بھی پانو بھی پتا ہے کنے ساڑے پائی لوگ لیا گئے انہوں نے سیٹ چاریز چاریز ورکیو پر انہوں نے ایرہ بھیرے کیا اور ہماری سیٹ لے گئے اردو بھائی سولہ سیٹ نے جیتے ہیں پھر عمران خان لڑے عمران خان صاحب الیکشن لڑے اور ان آٹھ الیکشن میں خان صاحب سات سیٹیں جیتے ہیں آپ کو اور مجھ کو اور سب کو پتا ہے کہ کراچی کی سیٹ کیسے ہاری گئی کیونکہ کراچی کے اندر تو نہ کسی قسم کا قانون ہے نہ کوئی قانون وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آئین ہے ہر چیز کی وہ دھجیاں اوڑ دیتے ہیں اس لیے عمران خان کو جان پوچھ کہ وہاں ہر آیا ورنہ اگر ملک کے سات سیٹوں میں خان جیتا تو آٹھوے پہ کیوں نہ جیتا کیونکہ کیا کراچی کے اندر آپ کا مطلب ہے اس وقت دودھ یا شہد کی نیرے میں نہیں شروع ہو گئی کہ لوگ نہ بوٹ ڈالتے عمران خان کو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈر کے مارے یہ بالکل چوہوں کی طرح بلو میں اپنے بند ہیں ان کی پوری کوشش ہے الیکشن نہ ہو اور ہماری کیا پوری کوشش ہے کہ الیکشن ضرور ہو اب جا بتائیے پہلے نعرے مارتے تھے ان کی تو نعروں سے بڑے تنگا امیتے چھوڑکو دینے اور فضول کے سمجھے نہ رہے اور جی تعلیل کر دیں اسمبلیاں آپ جب اسمبلیاں تعلیل کر دیں گے اتنا شوق الیکشن کا تو تعلیل کر دیں ہم الیکشن کروائیں گے کس کس نے بولا اسم ماری ماری رہن گی اس نے بولا مریم نواز نے بولا پھر اس کے بعد فادہ حاصل نے بولا میرا خال دوسری مریم اس نے بولا سب نے بولا ایسا نقبال نے بولا بہت شوق الیکشن کا تو اسمبلیاں تعلیل کر دیں خان سار نے نواز کر دیا کہ اسمبلیاں تعلیل کر دیں کام پر ٹانگنے لگ یہ ایسے سج کر گئے نہیں یہ نہیں یہ نہیں کانسٹیوشن کی بات کر اس ملک کی وہ آپ تباہی کے دھانے پر لے آج سے آٹھ مہینے پہلے پیٹرول کی قیمت دیو سو روپے تھی آج آپ نے دھائیسو کر دیا یا دو سو چاویس جو دس روپے کم تھی کر دی آئے تو اس رولے کے ساتھ تھے تم دو کر انہوں نے آکر نیب میں امینڈمنٹس لائے امینڈمنٹس لانے کے بعد انہوں نے اپنے سارے کیس ختم کر دی اب ما شاء اللہ سلمان صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور دار صاحب بھی تشریف لے آئے جتنے مفرور ہیں سب ما شاء اللہ باپس آرہے ہیں ان جو آخری مفرور بیٹھا ہے انہوں کہہ رہے نا آجا چو آجا چھتی چھتی نا کیوں کہ کوئی پتہ نہیں کچھ دن دی کساڑی بہا رہا ہے نا لنگ جا گئے تو نہ آسکے ما پس اس کو بھی بلا رہے ہم میں بس ہی جو خان صاحب یہ کہتے ہیں تو مجھ ان کی بات بہت ہمیشہ یاد رکھ کہ کبھی بھی آپ کو عوام کو کبھی نہیں آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے عوام جو ہے وہ صحیح سوچ کے ساتھ نہیں کام کر ہمیشہ یاد رکھ ہے کہ آواز خلق کو کس کو کہتے ہیں عوام کی آواز کو آواز خلق کو نکار خدا سوچ جب خلق بولنا رہے کیونکہ یہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم ایک زہنی آزاز پاکستان میں ہوں اور انشاء اللہ خیر رکھے اور اللہ تعالی آپ ساروں کو حمت دے جس طرح حمت سے کام کر رہے اسی طرح ہم جاری رہے تو اگلے سال جب کرس مس آئے گی اے سارے جن نے چوہے موینے سارے دھوڑ جا رہے تھو ویسے لیدہ بات ہے پہلے ہم ان سے ان کا مال نکال پھر ان کو دھوڑ دیں گے جو انہوں نے پاکستان کا کیا آج پیٹرول کا بیرل دنیا میں 75 ڈالرز کرے آپ نے پیٹرول کی قیمت نہیں کم آپ پیٹرول کی قیمت نہیں مہنگائی جو آسمان چڑی بھی لوگ اتنے پریشان ہیں دو وقت تی نوٹی نہیں دھو اور آپ لوگ تللللل تلللل کی بات گناہ بھٹو صاحب جی امریک بیٹ جی آپ کہا جی آپ وہ بنی چلے گئے کیونکہ پاکستان اچھا نہیں لگتا پاکستان سارا سلاب میں بہا گیا آپ باہر کی شہریں کروئے نیا آپ پرائی منسٹر صاحب تشیف لائے کسی کو یاد ہے کتنی اس نے دورے کی ہیں ہر جگہ گیا اور میرا خیال خان صاحب وہ ہمیشہ وہ کائد آزم کی سالگیرہ منا لیا اور ہم بہت شرمندہ ہم بہت شرمندہ ہیں ہم اس لئے شرمندہ ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی آپ نے ہم پہ اتنی بڑی نیزانی کی آپ نے اتنا خوبصورت موٹ دیا اور ہم نے اس پیڑا دھت کر دیا کیونکہ آج سے قبل جہاں جو رہا ہے اس نے سوائل چوری چکاری کرنے کی کچھ کوشش کی اور کچھ نہیں گیا واحد ایک بندہ ہے جس نام عمران خان ہے عمران خان کو آپ سارے اس لئے پیچھے اس کے پڑ گئے ہے کہ وہ آپ کی چوری چکاری میں شابل نہیں ہونا چاہ اور کیونکہ اپنی عوام سے محبت کر تک اس نے جو بات کی ہمیشہ عوام کی بھی دیکھ میں آپ بتا رہی ہوں کہ صحت کار اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج کے دن میں صحت کار آج کے دن میں بات کر رہی تیس لاکھ سے زیادہ لوگ تیس لاکھ سے زیادہ فیمیلی اس سیہت کار سے مستفی سنی مریم بی بی آئی ان کی آوڈیو بی سنی رہا آپ نے مریم بی کی آوڈیو بند کر دو چاچا جی ایک کار کے لہو ان کے پاس کچھ نہیں ہے کار بند کر دو شرم آنی جائے آج اگر غریب آدمی کو صحت کی سہولت مل رہی ہے تو آپ کو دھوک ہے آپ تو اپنی صحت کی سہولت کی لئے انگلین دورتے ہیں دو منٹ لگتا ہے دور لگا کے انگلین کے ہمارے پاکستان میں صحت تھی مجھ ہو سکتی خان صاحب نے احساس کاش کی بات کی آپ عوام کے نمیندہ اس سے بہتر پاکستان کو نہیں مل سکتا سوائے عمران خان اس سب سے بڑی بہادر انسان ہمیشہ یاد رکھی اللہ تعالی کو بہادر بند اچھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو ان کا رویہ تھا دیکھ وہ صرف ایک بہادر انسان کا ہی رویہ ہوتا جب ان کو گولی لگی ہے میں تمہا تھی کنٹیلر میں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کس تکلیف میں ہوں گے کہ ان کو چار گولیاں لگی اور جب وہ لیتے وے تھے تو سب گھبرائے وے انہوں نے سب وہ تسلی سب دے رہے تھے میں ٹھیک ہوں آپ لوگ سارے ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں چار گولیاں لگی نہیں چار گولیاں لگی نہیں اور اس سب تسلی دے رہے تھے جب ان کو نیچے اس میں لے کے آئے نیچے کے کمپارٹمنٹ میں تو مجھے میں کھڑی بھی تھی اور ان کو دیکھ رہی تھی تو وہ بجائے ہم ان کو تسلی دے وہ ہمیں تسلی دے لیتے کہ میں ٹھیک ہوں اور یہاں تک اس تکلیر کے باوجود آپ کو بتا ہے کہ جب وہ نکلے ہیں وہ سے بہار انسان کسی تکلیف میں ہوگا اس کے باوجود انہیں نے ہاتھ اٹھا کے جتنی عوام سے اس کو تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں الحمدلللہ یہ بہادر انسان ہی کسر شکر ہے خدا کا اللہ نے ہمیں ایک سجھا ایک بہادر اور سب سے بڑی بات اچھا مسلمان ہمیں بدول بجر دیا اللہ تعالی ان کو صحت اور زندگی دے آج سارے ہم ان کے لی بھی دعا کریں گے اور پاکستان کی بہادر بھی دعا یہ کہنا چاہتے ہوں کہ توڑا کی خیال ہے اسی کدھر جا رہے اسی دھکے کونی نہیں آکھ مہینے ہو گئے بلکہ ناوہ شروع ہو گیا انشاءاللہ نکلوں کہ توڑا سجیرین کر دیں نکلوں اسے نہیں رکھو انشاءاللہ ہم کنٹلیو فائٹنگی ہم اس کی لڑیں گے کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے چور چکوں کے لیے چوڑے بجا یہ ہے کہ میں ہر جگر جگر جاتی ہوں میرا خواہ ہے اس مہارے سے کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا لیکن فرق کتنا ہے میں جو زمانے میں اپنے کینسر کے علاج کیلئے جایا کرتی عمران خان سے ملیں گی نا ان سے کہ ہم ہاتھ اٹھا اٹھا دھائیں دیتے یعنی کسی خوش نصیب تھی میرے لیڈر کو لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا دھائیں دے رہے تھے مریم کا پاپا چاچا مریم کا بھائی مریم کا اببہ سارا تقبر یہ نعرہ لگتا ہے اور یہ کوئی ہم نہیں مارتے دنیا کا ہر بندہ مارتا کسی بھائی چلے چاہے یہی نعرہ مارتے فرق تو دیکھو دونوں لیڈروں میں دونوں لیڈروں میں فرق دیکھ لے آپ فرق صاحب ظاہر ہے اور اسی فرق کے لیے آج در رہے تو پی ڈی آلی کوئی پارٹی پاری عوام ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم وقی کی آزادی لے کے رہیں گے عمران خان زندہ عمران خان زندہ عمران تکبیر رسالت رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری جائلی اچھا جی اب مقصد یہ ہے سے ایک اچھا کام مجھے دعا مغیر ہاں جی دعا پہلے دعا ملو پھر صاحبے کھلے اپنا آسانی دنگ کیس رہا نشا جی بسی راتری رہ خلو سن سن او سن دنگ سن دنگ آپ آسانی 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 لگی میری دنگ دعا ملکو پچھے ہو جائیں گے یہ کیمرا بہت ضروری ہے یہ پیڈیاں کے دل کے اندر ایسے ایسے ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ یہ بہت جائیں بات سنیں آپ لوگ یہاں بہت جائیں سامنے تاکر یہ بہت جائیں چلیں توان کریں بہت شکل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ الرحمن الرحیم یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین ہمارے لیڈر امت المسلمہ کا لیڈر عبران حان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین ہماری زندگییں بھی اس کو لگا لے وہ پاکستان کے لیے تک کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو ان کی قیادت میں ایک شاندار اسلامی مرنکت کے طور پر مطارف کرو یا الہ العالمین ہمیں عزت آبو علی شکو حیاء والی زندگییں عطا کرو امین اقلیت کے ساتھ اقلیت کے ساتھ ہمیں بہت بھائیوں کی طرح اپنے دوستوں بھائیوں کی طرح رشتہ اپنا اُسطوار کرنے کی اور پاکستان کو ایک صحیح معنی میں مملکت حلادات بنانے کی ہمیں توفیق عطا کرو قائد اعظم محمد علی جنہ کی برسی کے موقع پر ان کی روح کے صالح شعب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی پیزائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے افقار پر چلنے کی توفیق عطا کرو صلی اللہ تعالیٰ رسولی حیلی حلقین اور سیدین فرسید محمد علی وآلہ علی وآلہ صحابی اتبائین قرامتی کا یار حمل رہا ہمیں قروع رہا ہمیں لیکن